اسلام علیکم آپ کو وسین پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی پرائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعلیخ کے بارے میں بتائیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تقبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی عبادتگاہ دیکھ سکتا ہوں جیسا کہ میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے عرض گرد ملائکہ تواف کرتے تھے جوابِ الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے عرض گرد تواف بھی کر لو اور اس کی طرف مو کر کے نماز بھی ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ سے جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہیں جھاگ پھیل کر پوری دنیا بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارک ساتھویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا اور ان پہاڑوں کا نام کوہ لبنان، کوہ تور، کوہ جودی، ہیرہ اور تور جیتا جیسے پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے پھر بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں حضرت آدم علیہ السلام قابہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے اور اس کا تواحبی کرتے رہے طوفان نو تک قابہ اسی حالت میں رہا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا طوفان کے دوران قابہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور قابہ کی جگہ انچے ٹیلے کی طرح رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک قابہ انچے ٹیلے کی طرح ہی رہا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام اس قابہ میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ عبادی ہو گئی جب حضرت حاجر علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سا لے کر قابہ کی عمارت بنائیں اور قابہ کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکرا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے قابہ کی حد مقرر کر لی جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک ہو دی کے بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی اس کی بلندی نوحات اور رکنے اسود سے رکنے شامی تک کی دیوار تیتی ساتھ اور رکنے شامی سے رکنے گربی تک کی دیوار بائیس ہاتھ رکنے گربی سے رکنے یمنی تک کی دیوار قتیس ہاتھ اور رکنے یمنی سے پھر رکنے اسود تک کی دیوار بیس ہاتھ تھی لہٰذا اس وقت قابعہ مستطیل کی شکل میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ قابعہ کے اندر ایک تغارسہ بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ قابعہ کے لیے جو کچھ نظر توفہ میں آئیں وہ اس میں رکھے جائیں اس وقت خانہ قابعہ کے دو دروازے تھے ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا خانہ قابعہ بنانے والے خریل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو غارہ اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس دوران انہوں نے تین پہاڑوں کے پتھر لگائے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابعہ کی امارت بنائی تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی دفعہ قابعہ کی تعمیر و مرمت کا کام ہوا تھا اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں مثلا قابعہ کی انچائی دگنی کر دی گئی دو دروازوں سے ایک کر دیا گیا اور قابعہ کا رقبہ کام کر دیا گیا لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی